ایسی ہوتے ہیں ہمارے اور یہ پائدار ایسی ہوتے ہیں یہ اریجنال جاپانی ایسی ہوتے ہیں یہ سیکنڈنٹ آتے ہیں بار سے اس لیے کہ بارہ لے جو ہے چھے مینہ سال استعمال کرتے ہیں اس کے بعد وہ اتار دیتے ہیں تو وہ یہاں آ جاتے ہیں بلکل اریجنال حالت کے اندر ہوتے ہیں پونٹن کے ایسی ہوتے ہیں اور اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ اسپریٹ لگاتے ہیں تو اس کے مقابلے کے اندر ان کی جو ہے الیکٹرک سٹی کا بل ہے وہ کم آئے گا آپ کا اب مثال کے طور پر ایک ٹن کا آپ ایسی لگاتے ہیں تو اس پر پانچ سے چھے ہزار بگلی کا بل آتا ہے اور یہ جو ہمارے ونڈو ہیں یہ اگر آپ پونٹن کا لگاتے ہیں تو کولنگ آپ کو باقاعدہ اس سپلٹ ایسی کی مطابق دے گا لیکن اس کا بل ہزار سے پندرہ سو روپے آپ کا زیادہ بڑھ جائے گا ٹین کی چھت کے اندر آپ یہ ہے کہ سلنگ لگا لیں اندر سلنگ لگا لیں اس کے اندر بہترین آپ کا ہی کھولنگ کرے گا اچھے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف آٹھ سے دس دگری کم کر سکتا ہے تیمبریچر اس سے زیادہ نہیں کر سکتا نہیں نہیں ٹھیک ٹھیک بھائی جان آپ کو یہ اس طرح ہے کہ آپ کو چادر اڑھنی پڑے گی کھولنگ کرتا ہے یہ کمرہ چودہ بھائی چودہ کا کمرہ بہترین کھولنگ کرتا ہے جس کو کھولنگ کہتے ہیں جس طرح سپلٹ جو کھولنگ کرتا ہے اس طرح یہ بھی کھولنگ کرتا ہے چودہ پہ چودہ کمرے میں کتنے ڈھنگ ایسی آپ کہہ رہے ہیں کونے ڈھنڈ کا کونے ڈھنڈ کا ایسی جی تو اگر بندہ مسلسل دیلی بارہ گھنٹے آپ کو یہ سی یوز کرے آپ تو دیکھیں کتنے بڑھ سکتا ہے تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں اگر رات کو مثال کی طور پر رات کو تو آپ بار بار بند نہیں کر سکتے اس کو اگر مثال کی طور پر آپ نے رات آٹھ بجے لگایا ہے اور صبح آٹھ بجے تک آپ اس کو چلائیں گے یہ آپ کا بجلی کا بل ہزار سے پندرہ سو روپے بڑھے گا یہ بتائیں گے جس طور ایسی کی سیل کی کیسے ہو کے علاوہ ہم بہت زیادہ خرید رہی ہے یا تو وہ تخرید کام ہے اللہ بہت نہیں ہے نہیں نہیں لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس خرید رہے ہیں اس لیے کہ ان کی ریڈ کام ہے اگر مثال کی طور پر اسپلٹ ایسی اس وقت چل رہا ہے سنتیسزار اٹیسزار روپے کا تو یہ ایسی ہم یہاں دے رہے ہیں اٹھارہزار روپے انیس ہزار روپے بیس ہزار روپے اور ہمارے پاس یہ آلے ونڈو ایسی لمبے آلے بھی ہیں اور ونڈو ایسی چکور والے بھی ہیں اور ہمارے پاس موبائل ایسی بھی ہیں جو آپ کمرے میں کہیں بھی رکھ کے آپ کھولنگ کر سکتے ہیں جی ہاں آپ موبائل ایسی جس کو کہتے ہیں کمرے میں کہیں بھی اٹھا کے آپ لگا سکتے ہیں اس کو اسی سے کی کوئر وارنٹی بگر ہوتی ہے جی اس کی ہم وارنٹی دیتے ہیں ایک ہفتہ چیکنگ وارنٹی دیتے ہیں علاقے میں کروا سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے میں رپیرنگ نہیں ہے ہمارے پاس لے ہیں ہمیں آپ کو رپیرنگ کروا کے دیں گے لیکن جس طرح یہ سپلٹ ایسی ہوتے ہیں یا جس طرح ونڈو ایسی بڑے ہوتے ہیں یہ سین ٹو سین اسی طرح کے ایسی ہے وہی کمپریسر ہے وہی گیس ان کے اندر ہے یہ ہے کہ اگر یہ اگر خراب ہو جائے تو بلکل بڑی آسانی سے یہ بن جاتا ہے اور اس کی لائف ہے تین سے چار سال تک لیکن اس کا ایک یہ مسئلہ ہے کہ جس طرح سیزن آف ہوتا ہے گرمیاں ختم ہوتی ہیں آپ اس کی سروس کریں سروس کر کے اس کو دوبارہ آن کریں بغیر سروس کی ہوئے اس کو دوبارہ آن مت کریں اس کے اندر یہ ہے کہ یہ آپ کا تین سے چار سال چل جائے گا لیکن اگر اس کے باوجود اگر گیس لیک ہو جاتی ہے یا کمپریسر جل جاتا ہے تو کمپریسر بھی ڈل جاتا ہے اور گیس بھی ڈل جاتی ہے تو ایسا ایشو نہیں یہ بن جاتے اور اتنے زیادہ ان کی رپیرنگ پر پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے یہ بلکل یہ تیار ہو جاتا ہے بن جاتا ہے دوبارہ لیسے لیسے شکریہ